محمد سلیم کہ ان میں سے ایک حافظ قرآن ہو مگر داڑی نہ رکھتا ہو جبکہ دوسرا بارش ہو لیکن حافظ قرآن نہ ہو تو ان میں سے جماعت کروانے کا حق دار کون ہوگا بارش بارش بلکل صحیح کیونکہ حافظ قرآن ہونا شرط نہیں ہے جماعت کے لئے بلکل ٹھیک سنت کا تارک ہے نبیلہ مشارت ہیں لندن یوکیسے میں نے بلی پالی تھی مگر اب وہ تنگ کرتی ہے میرا سوال ہے کہ اسے گھر سے نکالنے سے مجھے گناہ تو نہیں ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا ایک جانور ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں گناہ اچھا وہ بھی طور پر یہ لوگ ہے ایک کونسپٹ ہے کہ جی بلی گھر میں آئی ہے تو اب رسک آ رہے ہیں اور یہ چلی جائے گی تو پتہ نہیں رسک چلا جائے گا اس کا کیا تعلق ہے بلی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ایک گھریلو جانور ہے اور مفید ہے جو چوہے چوہے یا گھر کے ہوتے ہیں ان کی دیکھ بار کر لیتی ہے اور کچھ اس میں آسانی یہ ہے کہ کتے کی طرح اس کا جوٹھا ناپاک نہیں ہے اچھا بلی کا جوٹھا ناپاک نہیں ہے اچھا اچھا یہ بہت بڑی اس لیے اسے گھروں میں رکھتے ہیں لیکن اگر نقصان کرے تو نکال دیں یا مار دیں زیادہ نقصان کرتی ہے تو مار دیں ٹھیک ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں بلکل ٹھیک ہے عابد حسین الہور سے حافظہ تیز کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہوتا ہے حافظہ تیز کرنے کے بچے درود سریف پڑھا کریں اور زیادہ پڑھا کریں بلکل صحیح محبوب رحمان جدہ سعودی عرب سے مذہب اور اسلام میں کیا فرق ہے مذہب بچے راستے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے زہبا یا زہبو وہ گیا یا چلا جانا وہ جو جانے کا راستہ ہوتا ہے اسے مذہب کہتے ہیں ٹھیک ہے زہبا زہبو تو ہو گیا نا جانا اب جس راستے پہ جانے اس راستے کو مذہب کہتے ہیں صحیح تو مذہب آپ ہر اس مذہب کو کہہ سکتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے لوگوں نے زندگی کے ایک راہ تو اپنائی ہوئی ہے اس لیے کہتے ہیں مذہب باطلہ ٹھیک ہے باطل مذہب کوئی مذہب کہا جاتے ہیں بے ایک راستہ تو ہے زندگی کا مذہب اسلام ایک حق کا راستہ ہے یہ بھی مذہب ہے لیکن یہ حق کا ہے صحیح بلکل چھیک تو یہ فرق ہے محمد آفتاب ہے ریلوے گولونی لاہور سے مسلمان کسی غیر مسلم سے کس حد تک تعلقات اس توبار کر سکتا ہے یہاں اسلام یا اسلامی کوئی رکن نہ اسلام کی توہین ہوتی اور نہ اسلام کا کوئی رکن ضائع ہوتا وہاں تک رکھ سو ٹھیک ہے عرب کے لوگوں کو تصوف کی دعوت کیسے دی جا سکتی ہے عرب میں بچے بڑا زیادہ تصوف ہے آپ کو کس نے کہا کہ وہاں تصوف نہیں اچھا صرف حکومت اگر اس کی قائل نہیں ہے ایک عدد تک وہ بھی قائل ہے ٹھیک ہے روایتی صوفی جو رواجی بنگا ہے صوفی ہیں نہیں وہ ان کے خلاف ٹھیک ہے ورنہ کوئی مسلمان تصوف کے خلاف نہیں ہے چونکہ تصوف میں نقلبہ ہوتا آگئی ہے اور بدعات شامل کر دی گئی ہیں تو اس پہ وہ زیادہ تنقید کرتے ہیں یا روکتے ہیں حقیقی تصوف کو تو کوئی نہیں روکتا صحیح بلکل ٹھیک ہے کہیں عالم اسلام کوئی نہیں روکتا صحیح لیکن کو تصوف کسی کے پاس ہو بھی نہ یہ جو صرف بنے ہوئے ہیں اتنی تصویر پڑھ لی تصوف ہو گئے ذکر لسانی سے تصوف کا تو کوئی رشت آئی صحیح پڑھی تو ثواب ہو گیا تصوف اس میں کہاں سے آ گیا بلکل ٹھیک تصوف کی بنیاد ہی ذکر قلبی پر ہے ذکر جہر جو صوفی کراتے ہیں کمزور درجے کے صوفی ہوتے ہیں ذکر جہر میں بندے کو لگا کر آشتہ آشتہ پھر ذکر قلبی پر دے جا یہ طاقت ہونا کہ بندے کو ایک دم ذکر قلبی پر لگا دو یہ بڑے شاد ہوتے ہیں دنیا کبھی کبھی ایسے لوگ آتے ہیں ورنہ ہر بندہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پھر قائل اللہ 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 پھر اللہ اللہ پھر قلب سانس کے ساتھ کرو اللہ اللہ صحیح تو یہ وہاں تک لے جانے کا ایک ذریعہ ہے ورنہ سارے سلسلے ذکر قلبی کرتے ہیں اب یہ قوت شیخ میں ہو کہ وہ کہے قلب پہ کرو اور قبل قلب کو ایک نظر میں جگا دے یار یہ بڑی شاد ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل صحیح تو یہ جو تصوییات والے صوفی ہیں تصوییات کا صدافہ سے کیا صحیح صحیح زبان سے جو ذکر کریں گے اچھا ہوگا اس کا ثواب ملے گا زبان کا دل سے کیا صحیح صحیح زبان کی تاثیر دل تک تب مہنچتے ہیں جب پہلے دل کو زندہ کریں قلب روشن ہو تو پھر زبانی الفاظ اگر اچھے ہو اچھی تاثیر جاتی ہے برے ہو تو قلب روکتا ہے کہ یہ نہ کرو صحیح وہ تو بڑے مشکل مقام ہے بڑی میلت سے حاصل ہوتا ہے بلکل ٹھیک تو ایسے جو لوگ ہیں جو جو واقعی تصوف کو سمجھتے ہیں ان کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں کہیں کوئی ہے باقی جو دو نمبر اور جالی لوگ اپنا روح دھار لیتے ہیں وہ اتنا بن گیا ہے کہ تلاش کرنا مشکل ہو گیا بلکل ٹھیک ہے کہ کون اکبر ہے لہذا حکومت کا تکام ہے وہ جانتے ہیں کہ جو حقیقی صوفی ہے وہ ہم سے کب روکا جائے گا صحیح در کے معاملات پر حکومت کا کیا آگتی ہے کیا باتی ہے تو کم از کم نکال تو رک جائیں گے صحیح بلکل ٹھیک ہے اس لیے وہ کرتے ہیں صحیح اب دیکھیں نا ساری دنیا کو منع کرتے ہیں کہ روزہ تر کی طرف مو کر کے دعا نہ مانگو سب کو کہتے ہیں وہاں روزہ تر پشت کرو اور کبلی کی طرف مو کرو ٹھیک ہے تو جب بادشاہ خود گیا زیارت کے لیے تو روزہ تر کے سامنے کھڑے کر دونوں ہاتھ اٹھائے گئے وہ دنیا کو روک رہا ہے خود کر رہا ہے اسے پتا ہے کہ میں ایک حد کے اندر کر رہا ہوں صحیح لوگوں کی خواہشات نفسانی ہوتی ہیں نام دعا کا کر لے میں اللہ کی اطاعت مانگ رہا ہوں حضور کی رضا مانگ رہا ہوں نیکی کی توفیق مانگ رہا ہوں خود بادشاہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہے سبحان اللہ وہ ساری دنیا کو روک رہا ہے روک اس لیے رہا ہے کہ ان کنجروں نے دعا کب کرنی ہے انہوں نے خواہشات کہن کرنی ہے منکل ٹھیک بات ہے لہذا یہ اللہ کے سامنے کرتے رہے حضور کو پریشان نہ کر بلکل صحیح ابروز اہتر پہ جا کر کوئی کہ میری اولاد ہو جائے میں مجرپے مل جائیں کم اکلی ہے نا اس کی کیا بکوار جہالت ہے تو انہوں نے پابدی لگا دی کہ روز اہتر کی طرف ہاتھ اٹھا کر کوئی دوانے مات بلکل ٹھیک بات ہم ایک سرہ پکڑ لیتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے بلکل ٹھیک بات ہے اور واقعتاً اگر اس طرح سے اجازت مل جائے تو لوگ وہاں جا کے اسی طرح کے بلکہ چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیں بلکل صحیح بات ہے اچھا روزگار کے لیے غیر مسلم ممالک جانا درست ہے یا تعلیم کے لیے غیر مسلم ممالک جائے جا سکتا ہے میٹے بات یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے غیر مسلم ممالک میں اگر کوئی رہتا بھی ہو تو اسے مسلم ملک میں حیرت کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب موت آتی ہے تو اس کے گردہ گرد بیدات اور رسومات اور کفر دیکھ کر فرشتے کہتے ہیں فی میں کون تا ہوں اتنی عرصہ زندگی کیا کرتے رہے ہو تمہارا تو جسم میں ہاتھ لگانا کو دل نہیں چاہتا وہ کہتا ہے قرآن میں موجود ہے روح قبض نہیں ہے وہ کہتے ہیں تمہاری تو روح قبض کرنے کو دل نہیں چاہتا تمہاری ہاتھ لگائیں کہتا ہے قُنَّا مُسْتَدَفِينَ فِي الْعَرْضِ اس ملک میں میں تو ایک عام آدمی غریب آدمی تھا جو حکومت تھی جو ملک تھا جیسا وہاں کا روایت تھا ویسا مجھے رہنا پڑا وہ کہتا ہے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی فِي لِمَتُحَجِ رُوْفِيَا یہاں سے چلے جاتے ہیں جہاں اچھے لوگ ہیں مہاں چلے جاتے ہیں اب تو ساری دنیا چھوڑ رہے ہیں یا تو تم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو یہاں رہتے ہیں جب چھوڑ کر جانا ہے تو پہلے چھوڑ جاتے ہیں اچھے لوگوں میں چلے جاتے ہیں اس آیت سے علماء خذ کرتے ہیں کہ دارالکفر سے حجرت واجب ہو جاتی ہے دارالاسلام صحیح جہاں آپ اسلام پر آرام سے عمل کر سکیں وہاں چلے اب ہمارے حجرت کرتے ہیں دارالاسلام سے دارالکفر کی طرف دوسری بات یہ ہے کہ لوگ دو ذرہنک ہیں ایک بندہ دارالکفر میں جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لوگوں کو متاثر کر کے مسلمان کر لیتے ہیں وہاں سے خود متاثر نہیں ہوتے اس کا جانا واجب ہے ضروری ہے ضرور جا ہے بلکل ٹھیک ایک بندہ جاتا ہے یہاں جو کوئی نماز روضہ کرتا تھا وہ بھی چھوڑ دے وہاں متاثر ہوتا ہے اس کا جانا حرام ہے بلکل صحیح بلکل ٹھیک تو یہ فیصلہ اس بندے کے اوپر ہے کہ وہ کتنی استعداد رکھتا ہے وہاں جائے اب دیکھنا علامہ مرہوم امیر محمد خان وہاں بھی رہے تجرب بھی پڑھتے رہے نمازیں بھی پڑھتے رہے پڑھ کر آئے تو جائے بلکل صحیح ایسا بندہ ضرور جائے ضرور جائے اور اس کا جانا واجب ہے واجب ہے اور جس نے جا کے چھوڑ دینا ہے اس پہ جانا حرام ہے بلکل صحیح عزیز جی اس کے ساتھ ہی ہمارے پریغام کا وقت ادام کو پہنچ رہا ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ناظرین مہترم اگر آپ بھی اس پریغام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرمالیجیے 033-4955-021 اور اسی طرح سے آپ ہمیں ایمیل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں الموشہ.tv کی ویب سائٹ پہ کوئسٹن کے آپشن میں جا کر سرچ کوئسٹن کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پریغام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پریغام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں بسورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے ہم اسے پریغام کا حصہ بنائیں گے ناظرین مہترم آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں آپ انہیں نام شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے اپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلیش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاصیر سے بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کے پریغام کا وقت آپ نے احترام کو پہنچا مونہ براتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ سائٹ میں